نکاب کے ساتھ دفن ہوا قیدی یہ قصہ ہے ایک ایسے قیدی کا جس کے چہرے پر سے نکاب کبھی نہیں اترا پوری چوتیس سال کی قید کے بعد وہ اپنی موت کے بعد ہی جیل سے رہا ہو سکا لیکن اس کی بہچان اس نکاب سے کبھی بھی رہا نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس رہسے میں قیدی کو قبر میں بھی نکاب کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا یہ قصہ فرانس کے اتحاس کا ایک ایسا ادھائی ہے جو آس تک رہسے بنا ہوا ہے دنیا بھر میں فرانس کے اتحاس کے اس پہلو پر اتنا لکھا اور کہا جا چکا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک قفدنتی بن چکا ہے کئی سالوں سے ایک آدمی باستیل کے جیل میں لوہے کا نکاب پہن کر رہ رہا تھا اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی دو بندگ دھاری پہرے دار ہمیشہ اس کی نگرانی میں رہتے تھے تاکہ وہے کبھی اپنا نکاب نہ نکال سکے نکاب ہٹانے پر اسے ترنت گولی مارنے کا عادیش تھا نکاب لگائے رکھنے کے علاوہ اسے کسی اور طرح کی یادنہ نہیں دی جاتی تھی اس کے رہنے اور کھانے کا بھی اچھا انتجام تھا اور اسی سویدہ کے حساب سے اسے رکھا جاتا تھا فرانس کے مشہور سمرات لوی چودوے کے شاشنکال میں وہے موت کو پرابت ہوا پر یہ نکاب پوش قیدی آخر کون تھا یہ شاید فرانس کے اتحاس کے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے اس قیدی کو دنے رہ سمیں طریقے سے رکھا گیا تھا کہ راج پروار کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے تھے پرکھیات فرنچ اپنیاسکار اولیکزینڈر ڈیوما نے اس گھٹنا سے پریڑنا لے کر اپنا پرسید اپنیاس دا مین ان دا آر ان ماسک لکھا اس اپنیاس میں اس نے یہ ہے سمبھاونا جتائی کہ وہ ہے رہ سپون قیدی خود سمرات لوی ہوگا جسے اس کے جڑوہ بھائی نے اس سممانت قید میں ڈال دیا اور خود راجہ بن بیٹھا پر یہ ہے اپنیاسکار کی محض کلپنا ہی لگتی ہے کیونکہ لوی کا کوئی جڑوہ بھائی تھا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا وہیں کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کہ یہ لوی چودوے کا پتا تھا لگن یہ وقتی آخر تھا کون اب تک کسی کو صحیح جانکاری نہیں ہے یہ نکاب پوشکیدی فرانس کے اتحاسکار ایک رہ سبن کر رہ گیا جیک دارپر جیک دارپر ایک اگیاد سیریل کلر کو دیا گیا پرسید نام ہے جو کی مانا جاتا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں لندن کے جلے وائٹ چیپل کے آس پاس کے گریب علاقوں میں سکری پایا گیا تھا یہ نام جیک دارپر ایک ایسی چٹھی کے ذریعے سامنے آیا جس میں اس نے میڈیا کو خط لکھ کر قاتل ہونے کا دعویٰ کیا تھا اپراد سے جڑی فائلوں میں اس سمیے کے پترکاریتا کے وبرنوں میں اس ہتھیارے کو وائٹ چیپل مرڈرر اور لندن اپرن جیسے ناموں سے پکارا جانے لگا جیک دارپر کا شکار اکثر لندن کے ایسٹ اینڈ کی گریب بستیوں میں رہنے والی ویشائیں ہوتی تھی جن کا وہ بے رہمی سے گلہ کار دیتا تھا پیڑتوں میں کم سے کم تین کے آنترک انگوں کو ہٹایا گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہتھیارے کو سرجری کا گیان تھا اس کے قتلوں کے کروڑ چریتر کو میڈیا دورہ دی گئی پرموختہ کی وجہ سے جیک دارپر پر لوگ یقین کرنے لگے جس کے چلتے شہر میں اس قاتل کا ڈر بیٹھ گیا اکھباروں میں ملی بھاری کورج نے کھونی کو دنیا بھر میں بدنامی تو دی ہی ساتھی اس کی کہانی کو بھی بڑھاوا دیا مانا جاتا ہے کہ جیک دارپر نے پانچ قتل کیے میڈیا پولیس اور پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی گہری چھانبین کے بعد بھی یہ قاتل سامنے نہیں آسکا ریپر کی بہچان ان سے جڑی سو سے زیادہ آٹکلے ہیں اور ان ہتھیاؤں نے کئی کتھاؤں کو پریرد کیا ہے ریپر کی کہانی اس لیے بھی لوگوں کو رومانچت کرتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں رہیس اب بھی بنا ہوا ہے یہ سوال اب بھی زندہ ہے کہ وہ ہتھیارہ کون تھا ڈی بی کوپر امریکی اپراد جگت کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں پیتالیس سال تک چھانبین کرنے کے بعد امریکی جانچ ایجنسی ایب بی آئی نے بھی ہار مان لی یہ کیس اتنا پیچیدہ تھا کی ایب بی آئی نے کوپر کے کیس سے جڑی فائل کو بعد میں بند کر دیا گھٹنا چوویس نومبر انیس سو اکتر کی ہے پورٹلینڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک ویکتی پہنچا اس نے نورتھ ویسٹ اورینٹ ائرلائنز کے کاؤنٹر سے سیٹل جانے کے لئے ٹکٹ لیا یہ ویکتی تھا ڈین کوپر بوئنگ سیون ٹو سیون میں بیٹھنے کے بعد کوپر نے سگرٹ جلائی پھر ایک بربن اور سوڈا آرڈر کیا گھٹنا کے گواہوں نے جو بتایا اس کے مطابق اس ویکتی کی عمر چالیس سے پچاس کے بیچ رہی ہوگی بیٹھنے کے کچھ سمیں بعد ہی اس نے اپنے نزدیک کی فلائٹ اٹنڈنٹ فلورنس شیفنر کو اپنا بریف کیس کھول کر دکھایا جس میں آٹھ سیلنڈر آپس میں تار سے جڑے ہوئے تھے پھر اس نے بوم سے پلین کو اڑانے کی دھمکی دی اس کے بعد کوپر نے یاتریوں کی جان کی قیمت پر دو لاکھ امریکی ڈالر چار پیرا شوٹ اور سیٹل میں ویمان کے لئے ایک ٹینکر تیل کی مانگ کی فلورنس نے کوپر کی مانگ کو ویمان کی کوکپٹ پہ بیٹھے کیپٹن تک پہنچا دیا پائلٹ ویلیم اسکارڈ نے اس کی سوچنا سییٹل ہوای اڈے کو دے دی ادھکاریوں کے سامنے پہلی پراتھ مکتہ یاتریوں کی جان بچانے کی تھی سییٹل میں ویمان لینڈ کرنے کے بعد اس کی مانگ پوری کی گئی تب کوپر نے سبھی یاتریوں کو اترنے کی عنومتی دے دی ایف بی آئی نے بیس ڈالر کے دس ہزار نوٹوں کا انتجام کیا ممبر کو میکسی کو کی طرف ویمان لے جانے کو کہا ویمان کے اڑنے کے بعد اس نے سبھی کو کاؤکپٹ میں بھیج دیا سییٹل اور رینو کے بیچ ویہ پیراشوٹ کی مدد سے ویمان سے کود گیا اس کے بعد کوپر کہاں گیا اس کے بارے میں کسی کی پاس کوئی سوچنا نہیں ہے انیس سو اسی میں ایک بچے کو چھ ہزار ڈالر کے پرانے نوٹوں کا ایک پیکٹ ملا تھا جس میں سبھی نوٹ 20-20 ڈالر کے تھے اور ان کے نمبر کوپر کو دی گئے نوٹوں سے میچ کر رہے تھے اس کیس کے بارے میں اس سے زیادہ جانکاری آس تک کوئی نہیں جٹا پایا اس ویمان اپہرن میں کوئی بھی ہطا ہط نہیں ہوا تھا لیکن امریکی اتحاس میں یہ گھٹنا ہمیشہ ایک رہیسے کی طرح مانی جاتی ہے کوپر کا کوئی بھی سورا کسی کے ہاتھ نہیں لگا گھٹنا کے 44 سال بعد ایب بی آئی نے ہار مان کر کوپر کی فائل کو بند کر دیا جولائی 1954 کو ایک وکتی ٹوکیو ائرپورٹ پر اترا خلیے سے یہ کوکیزیاں یعنی گوری جاتی کا وکتی تھا جب ائرپورٹ پر موجود کرمیوں نے اس وکتی کا پاسپورٹ چیک کیا تو وہ دوبیدھا میں پڑ گئے یہ آدمی جس دیش سے آیا تھا اس دیش کا نام ٹارڈ تھا لیکن ایسا کوئی دیش دنیا کے نقśے میں کہیں موجود نہیں ہے آگے اس وکتی پر جانچ کی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کا دیش دنیا کے نقśے پر کہاں موجود ہے اس آدمی نے دنیا کے نقśے پر انگلی وہاں رکھی جہاں اینڈورا کی ریاست موجود ہے لیکن اسے خود اینڈورا کے بارے میں نہیں پتا تھا اور وہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا دیش اس نقśے میں کیوں نہیں ہے اس کے حساب سے اینڈورا کی جگہ وہاں اس کا دیش ہونا چاہیئے تھا جسے وہ ہزار سال پرانا بتا رہا تھا کرمیوں نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے کئی یورپین دیشوں کی کرنسی بنا مت کی پاسپورٹ دیکھا گیا تو وہ ایک دم اصلی تھا جس پر کئی دوسرے ائرپورٹ کی مہر بھی لگی تھی جس میں اس کی پچھلی ٹوکیو یاترہ کے دوران لگی مہر بھی موجود تھی سندے ہے کہ حالاتوں میں ائرپورٹ کرمیوں نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اسے پاس ہی کے ایک ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس آدمی کے کمرے کے باہر دو گارڈز بھی تینات کیے گئے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے پر سب سے حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ وہے آدمی رہے سمیہ طریقے سے گائاب ہو گیا پولیس نے بیان دیا کہ جس کمرے میں وہے ٹھہرا تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کی کھڑکی سے کودنا ناممکن تھا اور نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی بالکنی تھی بہت جانچ پر تال کی گئی لیکن وہے آدمی کہیں نہیں ملا اس کے بعد سے وہ کبھی کسی کو نہیں دکھا اگیا جگہ سے آیا یہ انجان آدمی ایک رہے سے بن کر رہ گیا دوستو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگ مس نہ کریں میں ہوں آپ کا دوست ویشال پھر سے ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار تک کے لیے نمشکار